السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جی میں حبیب ورحمان پشاور سے بول رہا ہوں شیخ شریف اللہ صاحب بن فراللہ عمر قدو سے دو آزار میں دورہ حدیث کی ہے اور ابھی ایک چوٹا سا اپنا مدرسہ ہے دارالوم پشاور کے نام سے آج سے پانچی مہینے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا آپ اور آپ کے ساتھ ہمارے جتنی بھی آج کے مشاہخیں سارے کے سارے موجود ہیں میں چونکہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کے لئے چلتے ہیں تو آپ نے میرے جو چیر ہے کرسی ہے اس کو پیچھے سے پکڑا ہم مجھے دیکھل رہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد و تشریف فرماتی سارے کے سارے علماء کرام وہاں پر جمع ہو سب نے مصافحہ کیا اور دس مبارک کو بوسا دیا پھر آپ کی طرف متوجہ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہتاکی عثمانی ان سب علماء کرام سے میری طرف سے فرما دے کہ اس دعا کو بہت کسرت سے پڑے وگر نہ امت پر بہت بڑا ازمائش آنے والا ہے وہ دعا مبارک یہ ارشاد فرمایا بار بار اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دہر آیا پھر آپ سے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا کہ آپ پڑھ لیں پھر آپ نے پڑھ لیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی پڑھ لیا کوشش بھوت کی حضرت کہ کوئی ایسے سبب بن جائے آپ سے ملنی کا ایک تو آپ کی مصرفیت بہت زیادہ اور دوسرا میری معذوری شگر کا بھی ماضی چیز ہوں پیشہ وغیرہ آ جاتے ہیں تو پیر دوسری جگہ پر میرے لئے بیٹھنا مشکل ہوتا ہے اس لئے یہ اپنے مولانا عبد الرحمن صاحب اللہ پاک ان کے اپنے معرفت سے مالعمال فرمائے اس نے فرمائے کہ جو حضرت صاحب میرے پاس تشریف لا رہے تو میں نے ان سے ارس کی کہ میری یہ گزارش حضرت صاحب سے ارس کر دینا آپ کا چھوٹا حبیب الرحمن بیشہ ورکم السلام علیکم رحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرت پرانہ حبیب الرحمن صاحب مدد ذلکم العالی اللہ تعالی آپ کے درجات بلند فرمائے آپ کے دارے نتب فرمائے ہمیشہ اپنے زمان میں رکھیں آپ نے جو بشارت کا پیغام بھیجا اس سے مجھے بہت زیادہ مسرد بھی ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندگی بھی کہ میں کہاں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور آپ کا میرے نام لے کر پیغام دینا یہ میرے لئے کیا کچھ ہے میں بیان نہیں کر سکتا لیکن انشاءاللہ اس دعا کا خود بھی احتمام کروں گا دوسروں کو بھی پہنچانے کے کوشش کروں گا اور کاش یہ اور پہلے مجھے معلوم ہو جاتا تو پہلے ہی اس کا احتمام کرتا لیکن انشاءاللہ اب ضرور احتمام کروں گا میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اس بارگاہ میں حضوری سے شرف یاب ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ نعمت دی ہے تو میرے لئے بھی بہت بڑی بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ سبارہ و تعالی اپنے فضلوں کے نم سے مجھے اس کا اہل بننے کے بھی توفیق تفرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاکم اللہ تعالی خیر الجزا اللہ تعالی